جس طرح مٹی کمار کے ہاتھ میں ہے اسی طرح تم میرے ہاتھ میں ہو پہلی تلاوت علمیہ نبی کا صحیفہ اس کا اٹھاروہ باپ پہلی عیس سے چھٹی آئیت تک یہ وہ کلمہ ہے جو علمیہ نے خداوند سے پایا جب اس نے کہا اٹھ اور کمار کے گھر میں جا اور وہاں میں اپنے کلمات تجھے سناؤں گا تب میں کمار کے گھر میں گیا تو دیکھو وہ چاک پر کام کرتا تھا جب کبھی کوئی برطن جو کمار مٹی سے بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ جاتا تو وہ اس سے اور کوئی برطن بنا لیتا جیسا کہ اس کی نگاہ میں اچھا معلوم ہوتا تب خداوند نے مجھ سے کلام کیا اور کہا اے اسرائیل کے گھرانے یوں خداوند کا فرمان ہے کیا میرا تیار نہیں کہ اس کمار کی مانت تمہارے ساتھ سلوک کروں دیکھ اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ایسے ہو جیسے مٹی کمار کے ہاتھ میں ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو اور خدا کا شکر ہو جمعیتی جواب مبارک ہے وہ جس کا مددگار یقوب کا خدا ہے اے میری جان خداوند کی حمد کر میں اپنی زندگی بر خداوند کی حمد کروں گا جب تک ہوں اپنے خدا کی مدہ سرائی کروں گا جمعیتی جواب مبارک ہے وہ جس کا مددگار یقوب کا خدا ہے عمرہ پر برسہ نہ کرو یعنی انسان پر جس سے نجات نہیں مل سکتی جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ اپنی مٹی میں لوگ جاتا ہے اور اسی دم اس کی سب تعبیریں فنا ہو جاتی ہیں جمعیتی جواب مبارک ہے وہ جس کا مددگار یقوب کا خدا ہے مبارک ہے وہ جس کا مددگار یقوب کا خدا ہے جس کی امید خداوند اپنے خدا پر ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور ان کے اندر کی سب چیزوں کو بنایا جمعیتی جواب مبارک ہے وہ جس کا مددگار یقوب کا خدا ہے موسیقی